مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خدبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو بادشاہ پاکزہ امن و سلامتی والا اور عظمت و بزرگی والا ہے ہمارے رب کے نام نہایت مقدس ہیں اس کی صفات نہایت بلند و بالا ہیں اس کی ذات ویسی یہ جیسا کہ اس نے بیان کیا ہے ہم اس کی تعریفوں کو شمار نہیں کر سکتے دنیا و آخرت میں دوام کے ساتھ اس کے لئے تمام تعریفیں ہیں میں اپنے رب کی حمد بجال آتا ہوں اور اس کی معلوم و نامعلوم تمام نعمتوں اور بھلائیوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں جو اس نے ہمیں عطا کیے ہیں یقینا وہی نعمتوں کو عطا کرنے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ ایسا غلبہ والا ہے جسے کبھی شکست نہیں دی جا سکتی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو روشنی واضح روشنی کے ساتھ مبعوث کیے گئے اور جن کے ذریعے اللہ تعالی نے شرک کی تاریکی کو دور کیا اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے عالو اصحاب پر اما بعد اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو نیک کاموں کے انجام دے کر اور برا یوں سے دور رہ کر اس کا تقرب حاصل کرو کیونکہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لئے کافی ہو جائے گا اور جو اپنی خواہش کے پائر پیروی کرے گا اور دنیا کو ترجیح دے گا وہ ناکام و نامراد ہوگا اور آخرت کے دائمے نعمتوں سے محروم رہے گا ارشاد باری تعالی ہے جس نے شرکسی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا اور جو اپنے رب کے مقام سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہش کی تباہ سے روکا تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا اے مسلمانوں تمہیں تمہارے رب نے انسان کی عظیم تلین صفت ایمان کا حوالہ دے کر پکارا ہے کہ تم نیک عامال کے ذریعے اللہ کا وسیلہ پکڑو اور اپنی ایمان کو باطل ہونے سے محفوظ رکھو ارشاد باری تعالی ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو وسیلہ تمام قسم کی اطاعتوں کا نام ہے خواہ اوامر کو بجا لا کر ہو یا نواہی کو ترک کر کے اسی طرح وسیلہ اطاعت کے تمام ذرائع کو شامل ہے بھلائیوں کا سب سے اہم باب سزاؤں سے نجات دلانے والا اعمال صالحہ کا جامع ترین راستہ اور حل ہلاکتوں سے بچنے کا مضبوط ترین قلع اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہے یہ فرائض و واجبات کی تکمیل کرتا ہے عبادات کی کمی کو تاہی کو پورا کرتا ہے اس سے نیکیوں کے ثواب میں بہتری ہوتی ہے اور گناہ مٹ جاتے ہیں اس کی ثواب و فضیلت اور قدر و منزلت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسے اللہ تعالی نے نماز حج اور دوسری بہت ساری عبادات میں فرض قرار دیا ہے اور شریعت نے اسے تمام حالتوں میں کرنے پر ابھارا ہے حتی کے دین کا پہلا رکن ہی اللہ تعالی کا ذکر ہے چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمد الرسول اللہ یعنی میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں گواہ دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اسلام کی تمام شریعت سازی اسی ذکر کی تفسیر اور اس گواہی کی شاخ ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اللہ تعالی کی وحدانیت کے اقرار ہے اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے وحدانیت کے اقرار ہے ارشاد باری تعالی ہے اے ایمان والو تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ خوب سننے والا بڑا جاننے والا ہے اللہ تعالی نے ذکر الہی کو جس طرح بکثرت کرنے کا حکم دیا ہے کسی دوسری عبادت کو اس قثرت سے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے ارشاد باری تعالی ہے اے ایمان والو اللہ کو خوب یاد کرو اور صبح و شام اس کی تصریح بیان کرو ہاں البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام پڑھنے کا حکم آیا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم لوگ جمعہ کے دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا بھیجا ہوا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے یہ حدیث صحیح ہے اور اسے احمد ابودعود اور ابن حبان نے عوث بن صابت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اس کے دس کناہ معاف کر دی جائیں گے اور دس درجات بلند کر دی جائیں گے یہ صحیح روایت ہے جسے نسائی ابن حبان اور تبران نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے یہ درود و سلام یہ درود و سلام ایک مسلمان کی جانب سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا اور بدلہ ہے ان کے دین کو پہنچانے دین کے راستے میں کمحقہ جہاد کرنے اور امت کی بھلائی اور سچی خیر خواہی کرنے کا مسلمان کی ہر وہ بھلائی جس پر اللہ تعالی اسے بدلہ دیتا ہے اور ہر وہ نیکی جس پر اللہ تعالی اسے ثواب دیتا ہے اور جس کے ذریعے جنت کی راہ ہمار ہوتی ہے وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں اس لئے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا دراصل اللہ کے عبادت ہے ذکر الہی کی فضیلت میں متعدد آیات و احادیث وارد ہیں جن میں سے چند کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے ارشاد باری تعالی ہے اور اللہ کو قسرت سے یاد کرتے رہو تاکہ تم فلاہ پاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا ہے زندہ اور مردہ کی طرح ہے اسے بخاری اور مسلم نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ کیا میں تمہیں ایک ایسے عمل کے بارے میں نہ بتلا ہوں جو تمہارے عامال تمام عامال میں بہتر ہے تمہارے آقا کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے زیادہ تمہارے لئے بہتر ہے اور اس بات سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ تم دشمن سے قیلات قتال کرو اور پھر تم اس کی گردن کاٹو اور وہ تمہارے گردن کاٹے تو صحابہ اکرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کا رسول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر یہ حدیث صحیح ہے اور اسے احمد ترمیزی اور حاکم نے ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے ابو صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قیامت کے دن کس بندے کا درجہ اللہ سب سے زیادہ بلند ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے کا اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول اسلام کے احکامات ہم پر بہت زیادہ ہیں لہذا آپ ہمیں کسی ایسے جامع چیز کے رہنمائی کر دیں جسے ہم لازم پکڑیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی زبان کو ہر وقت ذکرِ الٰہی سے تر رکھو اسے احمد ترمیز ابن ماجہ اور ابن احبان نے روایت کیا ہے ذکرِ الٰہی اعمال کا تذکیہ کرتا ہے ان کی کمی کوتاہی کو پورا کرتا ہے چھوٹی ہوئی نیکی کے بچھوٹی ہوئی نیکی کی بھرپائی کرتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے ذکرِ الٰہی کے تین مراتب ہیں ذکرِ الٰہی کے تین مراتب ہیں پہلا مرتبہ یہ ہے کہ انسان دل میں اللہ کو یاد کرے اللہ تعالیٰ اپنی جود و سخا سے ایسا کرنے والے کو بھی ثواب دے دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کا ساتھ ہوتا ہوں اگر وہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں اسے بخاری اور مسلم نے ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے دوسرا مرتبہ یہ ہے اور یہ درمیانہ درجہ ہے کہ انسان اپنے رب کو اپنی زبان سے یاد کرے اور زبان سے کرتے ہوئے اور زبان سے ذکر کرتے ہوئے بساوقات اور اس کے ذکر اس ذکر کے معانی و مفہوم پر غور کرنے سے دل غافل ہو جائے اس طرح سے اللہ کا ذکر کرنے والا بہت بڑی بھلائی پر ہوتا ہے اور اس درجہ کا ثواب اللہ کے علاوہ کوئی شمار نہیں کر سکتا اور اس کاجر پہلے درجہ کے مقابلے میں زیادہ ہے کیونکہ انسان اس آفی طور پر زبان سے کلمات ادا کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بساوقات انسان اپنی زبان سے اللہ کا ایسا پسندیتا جملا دا کرتا ہے جسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے لیکن اس کی بدولت اللہ تعالی اس کے درجات بلند کر دیتا ہے اسے بخاری نے ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے ذکر الہی کا تیسرا اور عالی تلین مرتبہ یہ ہے کہ انسان زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دل میں اس ذکر کے معنی و مفہوم پر غور کرے اور ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی کے عظمت کا احتمام کرے یہ ذکر کا عالی ترین درجہ ہے اور اس طرح سے ذکر الہی بجالانے والا شخص اور اس طرح سے ذکر الہی بجالانے والا شخص بھلائیوں اور عالی درجات کی طرف سب قط کرنے والوں میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ سچے دل سے اس بات کے غواہ دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے موت عادی ہی اس لیے ہے کہ وہ جنت میں جائے اسے احمد نرفال جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اس حدیث میں زبانہ اور دل دونوں سے ایک ساتھ ذکر کرنے کی فضیلت کا بیان ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم اس دیوار کے پیچھے اسے جس شخص سے بھی ملو جو دل کے یقین کے ساتھ اس بات کی غواہ دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبادت کے لائق نہیں تو تم اسے جنت کی خوش خبری دے دو اسے مسلم نے روایت کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا الحمدللہ سبحان اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وغیرہ کا ورد کرے اسی طرح بکثرت توبہ و استغفار کرے دعا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو ہر نقص و عیب سے پاک کرے اور اس کی ذات کے عظمت و جلال عزت و کبریائی اور کمال و جمال کے منافع امور سے اللہ کی تقدیس بیان کرے اور اس کی ذات کو مخلوقات میں سے کسی سے تشبیح نہ دے اللہ تعالی کی بہترین حمد و ثنہ اس کے آسماء حسنہ صفات علیہ اور افعال حکیمہ میں پوشیدہ ہے جیسا کہ آیت القرصی اور صورت الحشر کی آخری آیتوں میں موجود ہے یہ بھی اللہ تعالی کی تعظیم ہے کہ مخلوق پر اللہ تعالی کی نعمتوں کا ذکرہ اور بیان کیا جائے ارشاد باری تعالی ہے اے لوگو تم اپنے اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ اللہ کے سوا کوئی اور پیدا کرنے والا ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی پہنچاتا ہے ارشاد باری تعالی ہے اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب کرو کہ تم لوگ آپس میں دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑا اور اس کے فضل و کرم سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم لوگ جہنم کی کھائی کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا ہے ان کے علاوہ دیگر آیتیں بھی اس پر دلالت کرتی ہیں ذکر زبان پر ہلکا ہے لیکن تراز اوپر بھاری ہے ذکر اس وقت تک بار آور نہیں ہوگا نہ اس سے دلوں کا تسکیہ ہوگا اور نہ ہی آمال کی اصلاح ہوگی جب تک کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں نہ کی جائے افضل ترین ذکر تلاوتِ قرآنِ کریم ہے کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی تعریف نعمتوں کا ذکر اور شریعت کی تفصیل موجود ہے نیز اس میں ہر بھلائی پر اُبھارا گیا ہے اور شرک سے ڈرائیا گیا ہے اے مسلمانوں یہ ہے ذکر کی بھلائیاں برکتیں اور اس کے فوائد اور جہاں تک اس کے ثواب کا تعلق ہے تو اس پر اتنا ثواب ہے کہ نہ تو اسے کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا وحم و گمان گزرا ہے ذکر کے ثواب کے سلسلے میں ابو حریر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے دن کی شروعات میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شرک لہ لہو الملک لہو الحمد وہو علیہ کل شہین قدیر کہے تو اسے دس گردن آزاد کرنے کا ثواب ملے گا تو اسے دس گردن آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اس کے لئے سو نیکیاں لکھی جائیں گی اس کے سو گناہ مٹا دیا جائیں گے اور شام تک اسے شیطان سے پناہ نصیب ہوگی اور کوئی شخص اس سے زیادہ اچھا عمل نہیں کر سکتا الا ہے کہ کوئی اس سے زیادہ مرتبہ یہی کلمات کہے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے امہانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی ایسا کام کرنے کا حکم دیں جسے میں بیٹھے بیٹھے کر سکوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سو بار اللہ تعالیٰ کی پاکے بیان کرو یعنی سبحان اللہ کہو کیونکہ یہ اولاد اسماعیل میں اللہ کی تعریف کرو یعنی الحمدللہ کہو کیونکہ زین و لگام سے میں سو گھوڑوں کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کے برابر ہے اور سو مرتبہ اللہ اکبر کہو کیونکہ سو حدیوالے اونٹوں کے برابر ہے اور سو مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو کیونکہ آسمان و زمین کو بھر دیتا ہے یہ حدیث حسن ہے اور اسے احمد نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جو اللہ کے عظمت کو بیان کرتے ہو تو سبحان اللہ الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ عرش کے ارد گرد گھومتا ہے اور شہد کی مکھی کے بھن بھنانے کی طرح ان کی آواز ہوتی ہے اور یہ کلمات اپنے کہنے والے کو یاد کرتے ہیں یہ حدیث صحیح اور ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کسی چیز پر افسوس نہیں کریں گے سوائے اس وقت پر جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا یہ حدیث صحیح ہے اور اسے طبرانی نے روایت کیا ہے اور وہ اس وقت پر اس لئے افسوس کریں گے کیونکہ وہ ذکر کے عظیم ثواب کو دیکھ رہے ہوں گے ذکر کے ثواب میں سے یہ بھی ہے کہ اس سے ذکر کرنے والے کو شیطان سے حفاظت نصیب ہوتی ہے حارث بن حارث رضی اللہ عنہ سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو پانچ کلمات پڑھنے کا حکم دیں اور ان پانچ کلمات میں ذکر الہی بھی تھا کیونکہ اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ دشمن تیزی سے اس کا پیچھا کر رہا ہے یہاں تک کہ وہ شخص کسی مضبوط قلعے میں پہنچ کر اپنے آپ کو دشمن سے محفوظ کر لیتا ہے اسی طرح بندہ اپنے آپ کو ذکر کر کے اپنے آپ کو ذکر کے ذریعے شیطان سے محفوظ کر لیتا ہے یہ حدیث صحیح ہے اور اسے تنمیزی ابن حبان اور حکم نے روایت کیا ہے ذکر کا عظیم تلین ثواب حصول جنت اور جہنم سے نجات ہے اور اللہ تعالی کی رضا مندی سب سے بڑا ثواب ہے ذکر کے ثواب میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی ذکر کرنے والے کو تکلیف پریشانی اور ہلاک کرنے والی چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے ارشاد باری تعالی ہے اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت کے دن مشلی کے پیٹ میں ہی پڑے رہتے ذکر کے ثواب میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی ذکر کرنے والے کو اللہ تعالی ذکر کرنے والے کو دونوں جہانوں میں بلند کرتا ہے اور ارشاد باری تعالی ہے لہذا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور کفران نعمت نہ کرو ذکر کے ثواب میں سے یہ بھی ہے کہ اس سے روح و بدن کو تقویت ملتی ہے اور عبادات کی آدائیگی میں مدد ملتی ہے محرمات سے بچاؤ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالی رزق و آسان کرتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا میں تمہیں سبحان اللہ و حمدی کہنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہ مخلوق کا درود اور مخلوق کی تسبیح ہے اور اسی کے ذریعے مخلوق کو روزی دی جاتی ہے یہ حدیث صحیحہ اور اسے نسائی نحاکم سے روایت نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے ذکر کا ایک ثواب یہ بھی ہے کہ اس سے نفاق سے برات نصیب ہوتی ہے جو کہ دین کے اندر سب سے بڑی مصیبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور اذکار میں جامع کلمات اختیار کیا کرتے تھے چنانچہ آپ کے جامع کلمات میں سے وہ بھی ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہ کو سکھاتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ ہی کے لئے پاکی اور حمد ہے اس کی مخلوقات کے برابر اس کی رضا مندی کے بقدر اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کی قلم کے روشنائی کے برابر میں اللہ کے بیان پاکی بیان کرتا ہوں اس کی مخلوقات کے تعداد کے برابر میں اس کے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کے رضا مندی کے بقدر میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کے عرش کے وزن کے برابر اور میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کے روشنائی کے بقدر اس سے مسلم نے روایت کیا ہے ابو امام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تو میں ایسی چیز نہ سکھا ہوں جو رات کے ساتھ دن اور دن کے ساتھ رات بھر ذکر کرنے سے افضل ہو اور وہ یہ ہے میں اللہ کی پاکے بیان کرتا ہوں اس کی مخلوقات کے تعداد کے برابر میں اس کے پاس پیدا کے ہوئے تمام چیزیں بھر کر اس کی پاکے بیان کرتا ہوں میں ہر چیز کی تعداد کے برابر اللہ کی پاکے بیان کرتا ہوں اور ہر چیز بھر کر اللہ تعالیٰ کی پاکے بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کتابی جن چیزوں کا شمار ہے اس کی تعداد کے برابر اور اسے بھر کر اللہ کی پاکے بیان کرتا ہوں میں اللہ کی مخلوقات کی تعداد کے برابر اور اس کی مخلوقات کو بھر کر اللہ کا حمد بیان کرتا ہوں میں ہر چیز کی تعداد کے برابر اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں اور ہر چیز بھر کر اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں اللہ کی کتاب جنسی وزو کا شمار ہے اور اس کی تعداد کے برابر اور اسے بھر کر اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں یہ حدیث حسن ہے اور اسے بزار اور تبرانین روایت کیا ہے ارشاد باری تعالی ہے بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والے عورتیں ان سب کے لئے اللہ تعالی نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کے لئے قرآن کو برکت کا ذریعہ بنائے اور اس کی آیات اور حکیمان نصیحتوں سے نصفہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے بات کہتے ہیں اپنے لئے اور آپ تمام لوگوں کے لئے اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اسے مغفرت طلب کریں یقین ان وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو نیکوں کاروں کا کارساز ہے اس کی اطاعت کی جاتی ہے تو وہ قدر کرتا ہے اور اس کی نافرمانی کی جاتی ہے تو معاف کرتا ہے میں اپنے رب کی بے شمار اور معلوم و نامعلوم نعمتوں پر اس کی حمد بیان کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں واقعی اللہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں وروز ہی دینے والا طاقتور اور مضبوط ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور امانت دار رسول ہیں اے اللہ تو اپنے بندے اور رسول محمد اور ان کے حال و صاحب پر تا قیامت و رضو السلام نازل فرما اما بعد نیک اعمال کر کے اور محرمات سے اجتناب کر کے اللہ تعالی سے ڈرو اللہ کے بد دو غفلت اعراض اور امیدوں کے دھوکے سے اٹھ کر اللہ کی جانب بھاگو کیونکہ تم ایک متعین وقت تک ہی اللہ کے لئے بھیجے گئے ہو ہر دور کے چیز قریب ہوتی جا رہی ہے اور ہر نئی چیز پرانی ہوتی جا رہی ہے اللہ تعالی نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم دیتے ہو فرمایا کہ مسلمانوں تمہارے لئے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے جو بھی اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہو عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالی کو یاد کرتے تھے اسے مسلم نے روایت کیا ہے زہد بن اسلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے رب تو نے مجھ پر بہت زیادہ احسان کیا ہے اس لئے تو مجھے شکر ادا کرنے کا طریقہ سکھا دے تو اللہ تعالی نے فرمایا تم مجھے بہت زیادہ یاد کرو اگر تم مجھے یہ زیادہ بہت زیادہ یاد کروگے تو گویا تم نے میرا شکر ادا کر دیا اور اگر تم مجھے بھول جاؤ گے تو تم نے میری نہ شکری کی اس سے بے حقین الشعب العیمان میں روایت کیا ہے صلاف صالحین رحمہ اللہ ہمیشہ اللہ تعالی کے ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے کیونکہ وہ اللہ تعالی سے بھرپور محبت کرتے تھے چنانچہ ابو حریر رضی اللہ عنہ کے دو ہزار دانے والے ابو حریر رضی اللہ عنہ کے پاس دو ہزار دانے والا ایک دھاگہ تھا اور وہ اس وقت تک نہ حس ہوتے تھے جب تک کہ مکمل تسبیح تک سبحان اللہ نہ کہہ لیتے اسے ابو نعیم نے حلیہ میں روایت کیا ہے ابن سرین رحمہ اللہ کے اغام گفت کو سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ العظیم ہوا کرتے تھے اور خالد بن معدان رضی رحمہ اللہ ہر دن تلاوت قرآن کے علاوہ چالیس ہزار مرتبہ سبحان اللہ کہتے تھے اسے بھی ابو نعیم نے حلیہ میں روایت کیا ہے آج کے دور میں مسلمان کو ذکر الہی میں مشغول رہنے کی سخت ضرورت ہے کیونکہ فتنے بہت زیادہ ہو گئے ہیں لوگوں کے دل بہت زیادہ غفلت کا شکار ہو گئے ہیں نگاہیں شہوت زیادہ ہو گئی ہیں شبحات اور خواہشات کا دور دورہ ہے اور جب دنیا کی رنگینیوں سے انسان دھوکے کھانے لگے تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اذکار کی کتابوں کو حرز جان بنا لے اور جب دنیا کی رنگینیوں سے انسان دھوکہ کھانے لگے تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اذکار کی کتابوں کو حرز جان بنا لے جو اس کے لئے بصیرت اور نفع بخش ہو اور ان اذکار پر عمل کریں اذکار کی کتابوں میں سب سے بہترین کتاب تحفت و ذاکرین وغیرہ ہے اللہ کے بندو یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درودہ السلام بھیجتے ہیں پس ایمان علیہ تم بھی ان پر درودہ السلام بھیجو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درودہ بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرمایا گا اس لئے آپ ان پر سید الاولین والا آخرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درودہ السلام بھیجیں اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلا آل محمد کما بارکت علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اور ان پر بہت زیادہ درودہ السلام بھیجیں اے اللہ تو تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے راضی ہو جائے اللہ تو خورا فیر عاشدین آئم مہدین ابو بکر و عمر و غثمان و علی سے راضی ہو جائے اور بقی تمام صحابہ اکرام سے اور تابعین اور تابعین سے راضی ہو جائے اے اللہ تو ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف کر دے اے رحم کرنے والے میں سب زیادہ رحم کرنے والا اللہ تو ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اپنے رحم و کرم سے معاف کر دے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرما اللہ تو کفر اور کافروں کو ضلیل و رسوہ فرما اللہ تو اپنے دین اپنے کتاب اور اپنے نبی کے سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو غلب آتا فرما جو تیری پسندیدہ دین کے مخالف ہے اے اللہ تو اپنے نبی کی سنت کو لازم پکڑنے والوں کے مدد فرما یہاں تک کہ ہم یقین کے ساتھ دوسری سے ملاقات کرسکیں اے رحم الرحم اے اللہ تو ہماری اگلے پچھلے ظاہر ہے اور پوشید ہے اور جن برائیوں کو تو زیادہ جانتا ہوں تمام کو تو مخش دے قیناً تو ہی اول و آخر ہے اے اللہ تو ہم تمام عمر میں ہماری ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما اے اللہ تو ہمیں دنیا کے رسوائی سے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما اے اللہ تو ہم تو سے عفو و عفیت کا سوال کرتے ہیں اے اللہ ہم تو سے عافی الدین اور دنیا میں اور دنیا و آخرت میں عفو و عفیت کا سوال کرتے ہیں اے اللہ تو ہمیں محفوظ فرما اے اللہ تو ہمیں اور ہماری اولاد کو شیطان اور اس ابلیس اور شیاطین اور اس کے ذریعات اور اس کے اولیاء سے محفوظ فرما اے اللہ تو انسان اور جناتوں کے شیطان سے ہمیں محفوظ فرما اے اللہ تو ہی اللہ ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو بنیاز ہے اور ہم تیرے فقیر ہیں اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں محروموں میں سنا بنا اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں محروموں میں سنا بنا اے اللہ اے رحمت اے اپنی رحمت کے ذریعے اے اللہ اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہمارا مواخذہ نہ فرما اللہ تو پہلے لوگوں کو جس طرح چیزوں کا متحمل بنا ہمیں متحمل نہ بنانا اللہ تو ہمیں معاف فرما اور ہمارے مدد فرما اور کافر قوم کے خلاف ہمارے مدد فرما اللہ تو ہمارے اور تمام مسلمان مردہ لوگوں کے مغفرت فرما اللہ تم قرضداروں کی قرض کو دور اتا فرما اللہ جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور فرما اللہ جو مسلمانوں میں جو بنا بیمار ہونے شفاعتہ فرما اللہ تمام مومن اور مومن مرد و عورت کے مسائل کو اللہ معاملات کو اپنے حظم میں لے لے اے رحم کرنے والے سب زیادہ رحم کرنے والے اللہ تو مسلمانوں کے دلوں کو جھوڑ دے اور انہیں اور اللہ اللہ تو ہمیں دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بھلائی عطا فرما اور آخرت جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما اللہ خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کام کی توفیق عطا فرما اللہ انہیں اپنے ہدایت کی اور اپنے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ انہیں صحت و عفیت عطا فرما اللہ انہیں ہر خیر کی کام کی توفیق عطا فرما اللہ ان کے ذریعے تو اپنے دین کی مزد فرما اقینا تو ہر چیز پر قادر ہے اللہ تو ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور ایسے کام کی توفیق ادا فرما جس میں اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ ہو اللہ تم انہیں اپنے رضا مندر پسندلد کام کی توفیق ادا فرما اللہ تم ہماری فوجیوں کے حفاظت فرما اللہ تم ہماری حدود کے حفاظت فرما اللہ تم ہمارے ملک کو ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ فرما محفوظ فرما ورہ ایسے چیز سے محفوظ فرما اور ہر ایسے چیز سے محفوظ فرما جو تیرے پسند دین کے خلاف ہو اے اللہ تو ایسا سود زناکاری اور ظاہری اور باطنی ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ فرما اے اللہ تو اسلام کو اور مسلمانوں کو اے اللہ تو ہر جگہ اسلام مسلمانوں کے حفاظت فرما اے اللہ تو پوری دنیا کے ہر جگہ پوری دنیا کے ہر جگہ میں اسلام اور مسلمانوں کے مدد فرما اے اللہ اللہ کے بندوں یقیناً اللہ تعالی عدل و احسان اور عشداروں تمہیں نصیت کرتا ہے تاکہ تم نصیت حاصل کرو تم عظیم اللہ کو یاد کرو تمہیں مزید دے گا اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو تمہیں مزید عطا کرے گا اور اللہ کا ذکر بہت عظیم ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو